مینہ افریدی صاحب موجود ہے اسریلی میں مینہ بھائی آئی ایس ایف سے انصاف یوتھ ونگ صاحب کی بنیاد ہے آج منسٹر ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح پشاور کے لوگ پاہر نکلے ہیں گرمی میں روزہ کی حالت میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اور آج نکلنے کا مقصد کیا ہے جب یہ تحریک جائن کی تھی اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ تبلہ ذہن میں آئی ایس ایف کی لیڈرشیب تھی نہ یوتھ ونگ کی لیڈرشیب تھی نہ عودہ نہ منصب نہ ایم پی اور نہ مقصد نظام کے اندر جو خامیہ ہے اس کو چینج کرنے کا اقزم تھا اور آج بھی وہ موجود ہیں یہ آج کی جو ریلی ہے آپ نے دیکھی ہے کہ ہزاروں کی تعداد لیں لوگ دشاور میں نکلے ہیں اور اپنے طور پر نکلے ہیں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بے تصور بندر کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے آٹھ نو ماہ ہو گئے وہ جیل کے اندر ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے لیڈر اس قوم کے لیڈر کی جس کو آٹھ فروری کو اس قوم نے پاکستانیوں نے ووٹ دے کے وزیراعظم بنایا نہ ہتا ان حکمرانوں نے ان استحصالی نظام نے ان کو جیل نے ڈالا ہوا اس کو فیری طور پر رہا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا منگڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو واپس کیا جائے اور ہمارا نوجوان لیڈر نوجوانوں کی امید مراد سعید کو تحفظ دیا جائے مراد سعید کا اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت ہاں پہ ہے مراد سعید آٹھ نو ماہ سے بالکل سائٹ پہ ہے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو تحفظ دیا جائے ان اس کو کوئی تحفظ نہیں ہے اور اگر ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو حکومت پاکستان کے اوپر اس کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھے ججز نے سپریم سپریم کورٹ کو خط لکا ہے وہ ہمارے نظام انصاف کے اوپر ایک بدنماد داغ ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو حکومتی کمیشن ہے اس کو ہم بالکل رد کرتے ہیں ایک آزاد کمیشن بنائے جائے اور اس کو پروپ کیا جائے مجھے یہ بتا دیں کہا یہ جا رہا ہے کہ عید کے بعد شاور سے لانگ مارچ نکلے گا جو اسلامباد پہنچے گا چھے کو اسلامباد جلسہ بھی ہے تو کیا واقعی ایسی حبر ہے اگر عمران حان قرآن ہی کیا جاتا تیاریاں ہیں اسلامباد جانے کی چھے تاریخ کو اسلامباد اور اسی طرح باگی شیڈول بھی دیا گیا ہے جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اپنے قوانی طاقت کا مظاہرہ کرے گی اور پاکستان ایک جمہوری پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری جماعت ہے جو کہ اس کے اندر ایک مشورے کا ایک سسٹم ہے کور کمیٹی ہے تو انشاءاللہ اترالہ کور کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے گی نوجوانان تحریک انصاف کے ورکرز پاکستانی ہیں ہم وہ وقت تیار ہیں اپنے لیرر کی رہائی کے لیے اور نظام انصاف کو پرفیٹ بنانے کے لیے اچھا کیا سمجھ رہے ہیں عمران حان دو سو چالیس روز ہو گئے ہیں تقریباً جیل میں کیا تصور سمجھ رہے ہیں عمران حان کا سائفر کیس ابھی چل رہے ہیں کب تک ہانسا باہر آئیں گے لوگ میڈیا میں بہت تنقید کر رہے ہیں عمران خان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ چکتا نہیں ہے عمران خان کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ ہمارے حقوق کی بات کرتا ہے عمران خان کا واحد قصور یہ ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو یہ شعور دیا ہے جو آج اپنے طور پر نکلے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ آزاد خارجہ پولسی کی بات کرتا ہے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے دفاع کی بات کرتا ہے عمران خان پاکستانیوں کی حقوق کی بات کرتا ہے تو اس لیے اس کو جیل کے اندر ہے لیکن اللہ نکلے گا اس قوم کو لیڈ کرے گا بہت شکریہ جی مینہ افریتی صاحب تھے جو یہاں پہنچے ہوئے تھے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان پہنچے ہیں آگے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں شکریہ اللہ آپ